سلام علیکم کسی ہیں جی میری یوٹیوب کی فیملی امید کرتی ہوں آپ خیرے سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزے دار نوڈلز چائنیز نوڈلز ریسیپی جو کہ میں بچوں کو دوں گی اسکول کے لنچ کے لیے جی ہاں یہ ہم بالکل ایزی وے میں بنائیں گے یہاں پر جی میں نے بنا کے رکھ لیا تھا اس طرح سے اسٹک بنا لی تھی میں نے چکن کی یہ آپ سیکھ کباب کی طرح بھی بنا سکتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ جو ہیں چکن بریسٹ کے جو اسٹرپ سے وہ کٹنگ کر کے اس کو مسالے وغیرہ لگا کر اس کو کوٹنگ کر کے آپ اس طرح سے فریز کر سکتے ہیں جی تو موف کرتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف یہاں پر میں نے نوڈلز کو وائل کر دیا تھا وائل کرتے وقت میں نے اس میں جو ہے ون ٹیبل سپون ڈال دیا تھا تو یہ آپس میں چپکیں گے نہیں چپک جاتے ہیں تو بلکل بھی مزا نہیں آتا کھانے کا اور وائل کرنے کے بعد اس کو میں نے جو ہے تقریباً پانی میں جو ہے اس کو بلکل اس کا پانی بھی ریموف کر دیا تھا دو تین مرتبہ اس کو میں نے واش کر لیا تھا پانی اس کا سٹرین ہو رہا ہے اس کو میں نے رکھ دیا ہوا ہے یہاں پر جو ہے میں نے فرائی کر لیے یہ اپنے جو میں نے چکن کے سٹرپس بنائے تھے یہ میں نے سارے فرائی کر لیے ہیں اور ان کو میں جو ہے چوپ کر لوں گی ان کو باریک کٹنگ کر لوں گی اور اس کے بعد جی پین کو یہاں پر کر لیں گے گرم اور پین جب گرم ہو جائے گا ہمارا تو اس میں ہم ڈالیں گے بلکل تھوڑا سا لسن ٹھیک ہے جی زیادہ نہیں ڈالنا بلکل تھوڑا سا لسن ڈالنا ہے آدھی اسپون سے بھی کم ٹھیک ہے لسن جب تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں ہم ڈالیں گے اپنے نوڈلز اور نوڈلز ڈالنے کے بعد ہم جو اس میں سپائسز ڈالیں گے وہ آپ نوٹ کر لیں اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے جی سب سے پہلے چکن پاودر ڈالیں گے چکن پاودر جب آپ ڈالیں گے اس میں اس کی جگہ پر آپ چکن کیوب بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر چکن سٹوک ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے چکن پاودر ڈالنے کے بعد ہاف ٹی اسپون میں نے اس میں ڈال دیا بلک پیپر یعنی کالی مرچ کا پاودر اس میں میں ڈال دیا ہاف ٹی اسپون پیپری کا پاودر اور یہ پیپری کا پاودر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو لال مرچ ڈال دیں ساتھی جی اس میں ایک ٹی بل سپون ڈال دیا میں نے سرکا اور سرکے کے ساتھ ڈال دیا ایک ٹی بل سپون میں نے چلی سوس چلی سوس کے بعد اس میں میں نے ڈال دیا ہے سویا سوس ٹھیک ہے جی واسٹر سوس ہو تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس میں ساتھی میں نے جی اس میں ڈال دیا جو ہے ہرفس ہوتے ہیں جو گرین ہرفس ملتے ہیں ہمیں وہ میں نے ڈال دیا ہاف ٹی اسپون ساتھ ہی میں نے اس میں کیچپ ڈال دیا دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو ملائیں گے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد جو ہم نے تھوڑا سا اس میں نمک جو ہے نہیں ڈالا تھا خالی میں نے بوائل کرتے وقت ڈالا تھا وہ نمک ڈال دیں گے ہماری جو ہے نوڈلز کمپلیٹ ڈریڈی ہے اور یہ اب میں بنانے لگی ہوں اپنی بیٹی کا لنچ اور لنچ کے لیے اب میں نے اس کو جو ہے تین حصوں میں ڈیوائٹ کرنا ہے کیونکہ تین لنچ بوکس بنانے ہیں تو یہ میرے دیکھیں اتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ بڑے مزے دار بڑے ٹیسٹی بنے دے بچوں کو بہت مزایا تھا کھانے میں بڑا انجوائے کر کے کھایا تھا بچوں نے اسی طرح آپ جو ہے بنا کر دیں بچوں کو بچے آپ کے بالکل خوش ہو جائیں گے اور بہت ٹیسٹی تھے آپ بھی بنائیے گا کیسا لگا آپ کو آج کا میرا یہ ویڈیو یہ ریسیپی ضرور بنائی گا ٹرائے کیجئے گا اور مجھے جو ہے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کرنا مت بھولیں